جو کل کا دن ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے اور کل کس طرح چوکے چکے لگیں ہم نے ایک ریپورٹ تو یار کی ہے تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں اچھا پتہ کہ آپ شاندار ریپورٹ بلکل دکھاتے ہیں اس شاندار فتح کے باوجود بھی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی سمی فائنل تک رسائی اگر مگر سے دو چار ہے جنوبی آفریقہ اور نیوزیلینڈ کے درمیان آج کا مائچ اس سلسلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج جنوبی آفریقہ والے کیویز کو ہرائیں گے تب ہی قومی ٹیم کی آگے جانے کے امکان روشن ہو پائیں گے فہیم ایسا ہے اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ساؤتھ ایفریقہ پروڈیوز صاحب تھوڑی دیر کے لیے ریپورٹ رو کیے گا کیونکہ اب بات نکل چلی ہے تو دور تلگ جائے گی کیونکہ ساؤتھ ایفریقہ جو ہے اس نے تو ہرائی دینا ہے نیوزیلینڈ کو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اپنے سارے میچز جیتنا ہے بانگلہ دیش نے افغانستان سے بھی جیتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے نیوزیلینڈ کو جو باقی دو میچز کھیلنے ہیں وہ نیوزیلینڈ کو جیتنا ہے آسٹریلیا کو اپنے دو میچز ہر کے ایک میچ جیتنا ہے تب جا کر کے ہم سیمی فائنل میں پہنچیں گے اور اگر اس کے بعد ہم سیمی فائنل میں پہنچیں تو پھر تو خدای قسم وہ ہمارے لیے فائنل ہی ہوگا وہ موجزہ ہی ہوگا ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہندوستان سے ہمارے نمائندہ اکھاس اجاز وصیم باقری جو ہیں وہ موجود ہیں آئیے ان سے بات کر رہتے ہیں اسلام علیکم اجاز کیسے مزاج آپ کے جیت کے بعد آجیب علیکم اسلام فائنلی پاکستان جیت گیا اور اچھی جیت ملی ہے پاکستان کو لیکن بہت دیر کر دی ہے مہر وہاں آتے آتے اور کیونکہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کم از کم مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں باقی آپ لوگوں مجھے مجھے بھی نہیں دکھ رہے ہیں مجھے بھی نہیں دکھ رہے ہیں اجاز صاحب لیکن ایک مزے کی بات ہوئی ہے کل کا مچ پاکستان جیتا ہے چیف سیلیکٹر صاحب جو ہے چیف سیلیکٹر صاحب ریزائن کر گئے اور باتیجہ کھیلا نہیں اور پاکستان جیت گیا یہ بابر بھی بڑا خوش نظر آ رہے تھے گراؤنڈ میں اب وہ جیت کی خوشی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جیت رہے تھے اس لیے خوش تھے یا وہ نیچرل ہی بہت زیادہ خوش تھے سکون تھا انہیں کہ ہاں جی اب سکون سے کھیل سکتے ہیں یہ کوئی اندر کی خبریں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں ویسی کوئی خبر نکال کے لائے یا خدا نہ خواستہ آپ بھی کوئی چیئرمن صاحب کو بٹھا کے انٹروی نہ کر لی جئے گا دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ٹیم ورلڈ کپ میں ہے ٹیم انڈیا کے اندر ہے اندر کی خبریں لے کے اس ٹیم کو پریشان ضرور کرنا ہے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اپنے جو کرتوت ہیں اس سے اس ٹیم کی جو اس وقت ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے اگر میرے پاس بھی اندر کی خبریں ہوں گی بھی صحیح تو جہاں پہ ٹیم جس جگہ پہ آئی بھی ہے جس گرداب کے اندر ٹیم ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس ٹیم کو کچھ دن کے لیے بشک دیں اس کے بعد آپ کو گھر بھیج دیجئے ایجاز آب کی طرح ہے سیرش بورٹ کی خبر جو ہے ایجاز وہ تو ٹیم کے لیے خوش آئین ثابت ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں پی سی بی چیئرمن نے انٹرویو دیا اس سے اداس تھے چیف سیلیکٹر نے ریزائن کیا پھر اس کے بعد ماحول تھوڑا سا بدلہ ہے وہ اس وجہ سے گئے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بارے میں یہ غلط پروپر گھنڈا کیا گیا ہے اور جو پاکستان ترکٹ بورٹ کی کمیٹی بنی ہے وہ مجھے کلیر کر دے گی اور انزمام الحق نے رضا کرانا ریزائن کیا ہے اگر ان کو پی سی بی کی کمیٹی کلیر کر دیتی ہے تو پچیس لاکھ روپے مہانہ کی تنخواہ اگر آپ کو گھر بیٹھے ملے آپ جو ٹیم سیلیکٹ کریں وہ بھی ریزائلٹ نہ دے آپ کا بھتیجہ بھی کھیلتا رہے آپ کا بیٹا بھی انڈر نینٹین کھیلتا رہے پچیس لاکھ تنخواہ بھی ہوں تو بھائی جن آپ چھوڑنا چاہیں گے وہ واپس آ جائیں گے کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا لیکن اچھا پتہ ہے اجاز اس پر بہت سارے تذیرکار یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی کئی بار ایسے مواقع آئے کس طرح کے الزامات بھی لگے تب تو ریزائن نہیں کیا اب ریزائن کرنے کی وجہ کیا آئیسی بن گئے کہ جناب ریزائن نہیں کر رہا ہوں میں اور میں یہ الزامات برداشت نہیں کروں گا پہلے مجھے کلیر کریں اس کے بعد پھر میں آؤں گا اب کیوں کیا انہوں نے خود سے دیکھیں اب انظمام الحق نے ریزائن اس لئے کیا ہے کیونکہ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد چیئرمن پی سی بی زکا آشرف نے یہ کہا کہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کیونکہ سینٹرل کونٹریکٹ کا کیونکہ کرکٹ فینز کو صرف جو ایک خبارات کے اندر ایک ٹاپ ہیڈن لگی ہوتی ہے وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں سینٹرل کونٹریکٹ کا ڈیڈ لاک پلیئرز کا اور پی سی بی کے درمیان بن گیا جب ٹیم انڈیا آ رہی تھی ٹیم ایشیا کب کھیل کے واپس آئی پاکستان کے پاس پہلے پلیئرز کے پاس صرف پانچ سے چھ دن تھے تین دن تک تو پلیئرز شاہین افریدی کی شادی میں بیزی رہے تو وہ سینٹرل کونٹریکٹ پاڑی نہیں سکے نہ وہ دستخط کر سکے ہوتا کیا ہے کہ لاہور کے انڈی کے اندر چیئرمن پی سی بی زکا آشرف صاحب کا گھر ہے وہاں پر انزمام الحق صاحب جو ہیں وہ بابر آزم کو لے کے پہنچ جاتے ہیں یہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے پلیئرز اور بورڈ راضی نہیں ہو رکھیں تب یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ انزمام ان پلیئرز کے ایجنٹ کی کمپنی بھی چلاتے ہیں تو زکا آشرف کے گھر پہ بیٹھ کے وہاں پر یہ مطالبہ کیا گیا پلیئرز کی طرف سے سپیشلی کپتان کی طرف سے کہ آئی سی سی کے ریویڈیو سے ہمیں آپ حصہ دو پوری دنیا کے پلیئرز زیادہ پیسے کماتے ہیں پاکستانی پلیئرز تو دو لیگ کھیلتے ہیں ایک سپر لیگ ہم کھیلتے ہیں جس کا سب سے مہنگا پلیئر تین کروڑ کا ہے جو آئی پیل ہے اس کا سب سے مہنگا پلیئر پچاس کروڑ کا ہوتا ہے پاکستانی کرنسی کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے چیئرمن پی سی بی نے آئی سی سی کے ریویڈیو کے پیسے بڑھا دیئے اور مسئلہ ساٹھولڈ ہو گیا میرا خیال ہے اجاز ہمیں بھی یہ ڈاکٹر انجینئر چھوڑ کے کرکٹ ہی جوائن کر لیں نہیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے جب اتنا پیسہ بتا رہے ہیں آپ مطلب کروڑوں رپیہ اور وہ بھی اگر آپ نے پرپارم نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سیلری جو آپ کی کانٹریکٹ کے تھو آپ کو ملنی ہے وہ ملنی ہے پینلٹی بھی کوئی نہیں ہے اینی ہاؤ مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی زکا اشتف صاحب کے عوارے سے جو اتنی کانٹروورسی کریئٹ ہو گئی کہ شاہید آفریدی نے بولا ہے کہ بھئی ان کو کوئی بتائے کسی کلب کے چیرمن نہیں ہے یہ یہ پی سی بی کے چیرمن ہے پھر کچھ تجزیہ کار بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کا سیاست سے تعلق ہے ان کا تعلق ہی نہیں ہے کھیل سے تو تب ہی اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں تو آپ مجھے بتائے گا کوئی سینٹیمنٹ وہاں آپ کو آپ نے کچھ فیل کیا کہ اس چیز نے سر انداس کی ہے کرکٹ ٹیم کو یا کیا چل رہا ہے جب گھسائی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو کومنٹری کر رہے ہیں انہوں نے بھی مزاق ہڑایا ہے بھارت میں جو بابا رازم کا واتس اپ کا سکرین شاڈ جو لیک ہوئے اُٹھو پر تو چیرمن پی سی بی کے اوپر تنکید بنتی ہے کیونکہ وہ راشد لتیف کو میں اب ورد استعمال کرنے لگا ہوں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیونکہ پی ٹی بی کے اوپر بیٹھ کے یہ راشد نے دعویٰ کیا تھا کہ کپتان بابا رازم انڈیا میں بیٹھ کے چھ دفعہ اپنے چیئرمن کو پھر رہے اور چیئرمن نے فون نہیں اٹھایا یہ راشد لتیف نے اب وہ چیئرمن پی سی بی کو راشد لتیف صاحب پسند نہیں ہے اور وہ راشد ان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ راشد کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ سکرین شاٹ جو ہے وہ پبلک کیا گیا یہ زیادتی کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقی کیونکہ یہ کرکٹ بورڈ بھی نیا ہے چیف سیلیکٹر بھی نیا ہے ٹیم پرانی ہے یہی ٹیم کھیلی تھی کل پاکستان کے صابق اور انڈر عبدالرزاق نے باقیدہ بار بار یہ چینل پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک دو پلئر چینج کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ابھی اس ورلڈ کپ کے اندر ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے پاکستان نے دس دن بعد آسٹریلیا ٹیسٹ سریز کھیلنے چلے جانا ہے آپ دیکھیں گا صرف دو تین چینج ہوں گے سرفراز کیونکہ ٹیسٹ سپیشلسٹ ہیں سرفراز اندر آ جائیں گے ایک دو ٹیسٹ بولر اندر آ جائیں گے یہی پلئرز وہاں کھیلنے جائیں گے ہمارے بینچ کے اوپر ایسے پلئرز ہی نہیں ہیں اچھا یہ دیکھیں اجاز اس وقت جو ہے نا ایک آپ نے بتایا کہ جی عدر رضاق صاحب نے بھی یہی بتایا کہ ٹیم کے جو ہے وہ تیار نہیں ہو پا رہی ہے ایک دو کھلاڑی چینج کرنے سے زیادہ کا آپشن نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس وقت جو ہم چینج کر رہے ہیں جو شفلنگ کر رہے ہیں بیسیکلی بنتی تو جگہ عبرار کی ہے لیکن عبرار ہمارے پر ریزرو میں ہے ہم انہیں لا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میجر انجری نہ ہو اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ کوئی کسی کھلاڑی کو میجر انجری ہو پر اسامہ امیر اور حسن علی کو لے کر کے اب بحث چل پڑی ہے کہ اگلے میچ میں کون ہونے والے ہیں اسامہ کی جگہ بن رہی ہے یا حسن کی کیونکہ اسامہ بھی پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں ساہی جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کپتان بابا رازم کو حارس روف کو عبریش کروانا چاہیے ٹھیک ہے وہ ایک سپیڈ کے فاسٹ بولر ہیں ٹھیک ہے ان کی زبردست بولیں گے اور انہوں نے کل بھی دو آؤٹ کر کے دیئے ہیں لیکن ایک بولر چھے ورلڈ کپ کے میچز کے اندر اگر اپنے کپتان کو میچ نہیں چیتوا سکتا تو اس کو بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے شاداب کو نیب کپتان ہوتے ہوئے بھی تو ریسٹ کروایا گیا اسامہ میر کو چاہیے تو اس لیے حسن علی کو واپس آنا چاہیے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ حارس کو ریسٹ کرایا جائے کیونکہ اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو پھر کھلے گا کون اسامہ کھلے گا نا جی رنس بھی تو بنانے ہیں سامنے علی ٹھیک ہے اسامہ بہت پٹا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک spinners کی دیگا فاس بلد کیسے ہیں میری سن لی جیے اگلا محصہ محصہ پاکستان نے کھین ہے بنگلور میں چنن سوامی سٹیڈیوم میں اگنس نیوزیلینڈ یہ وہ چنن سوامی سٹیڈیوم جہاں پر آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے ہمیں تین سو سٹھ سٹھ رنز مارے تھے ساڑھے تین سو رنز مارے تھے وہ چھوٹی بونڈری والا سٹیڈیم ہے یہاں پر آسٹریلیا ہمارے خلاف پہلے بیٹنگ کر کے ڈومینیٹ کھلا تھا اور ہمارے بولرز نے آسٹریلیا کی پہلی وکٹ دو سو ساٹھ رنز پہ جا کے لی تھی تو وہاں پہ ہمیں بولرز کون سا چاہیے ایک سو تیس ایک سو پہنتیس ایک سو چالیس کی سپیڈ والا آسٹریلیا کے مچل سٹارک کے اگنسٹ بھی اسی دن ساڑھے تین سو کھانے کے بعد پاکستان بھی تین سو پانچ رنز کر گیا تھا مچل سٹارک کو ہم نے بھی کوئی وکٹ نہیں دیا تھا تو ہمیں سپیڈ سٹار وہاں نہیں چاہیے چلنے جی بے جاز آپ کا مجھ پر آگیا ہے اور آپ نے جو کمبنیشن بتایا ہے وہ بھی ہم نے سن لی ہے اور نیک ہماری ٹیمین کے ساتھ ہے یہ جیت کا سلزلہ ہے یہ جاری رہے